میں آپ کو بتایا چار پانچ ماہ پہلے میں ایک دروڑ گار آدمی تھا آج الحمدللہ میں عرفان بھائی کے سامنے بڑے کانفیڈنس سے بیٹھا ہوں اگر انسان تھوڑا سا عقل سمجھ رکھتے اور کام کرنے کے لیے ویلنگ ہے تو یہ اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے یقین کریں بہت بڑا ایک سپورٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگ چاہیں در میرے اپنے سکے بھائیوں نے مجھے ڈرا دیا تھا میں نے کہا تھا یار تو کیا یار یہ گلی گلی جا کے تو بیچے گا تو کرے گا یہ ہوگا تو چھوڑ تو ادھر آجا تو یہ کرنے تو وہ کر السلام علیکم کرو بریو میں ہوئی عرفان سائنس والا آج میرے ساتھ موجود ہیں عثمان ریاض صاحب جو کہ حافظہ بات سے تشریف لائے آج سے تقریباً پانچ مہینے پہلے سابون کی فیکٹری لگائی ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں اور خوش ہیں بریڈ بنا چکے ہیں اور اب سٹیل کی مشین لینے آئے ہیں یعنی کہ سیٹ اپ کو مزید بڑھا رہے ہیں پہلے لوہے میں پلوڈر بنوایا اب سٹیل کے اندر پلوڈر بنوانے جا رہے ہیں اور سیٹ اپ کو مزید بڑھانے کی طرف لکے جا رہے ہیں انہی سے ملیں گے ان کے کامیابی کا سفر انہی کے زبانی السلام علیکم مبالکم السلام ورحمت اللہ میں اپنے سب بھائیوں کو دل کی اتاگرائیوں سے میں اپنوں کو شکریہ دا کرتا ہوں ہاتھ کر کے رفان بھائی کا اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے آج سے چار ماہ پانچ ماہ پہلے تک میں بالکل ایک آپ کہہ لیں بیروزگار آدمی تھا سورسز ہوتے ہوئے بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے وے آؤٹی نہیں مل رہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی میں ان کے پاس حاضر ہوا ان کا سمینار اٹینڈ کیا ان سے ملا انہوں نے مجھے گائیڈنس دی میں نے انہی سے مشینری بھی خرید دی انہوں نے مجھے فارمولیشن بھی دی انہوں نے مجھے سارے وے آؤٹ دیئے انہوں نے مجھے سارے طریقے انہوں نے مجھے بتائے آج الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چار ماہ کے اندر اندر میرا ایک پلارڈر نہ کافی ہے اور میں ان سے اسی سلسلے میں ملاقات کرنے آیا کہ مجھے سٹیل پلارڈر کا جو ہے وہ دیا جائے تاکہ میں اس کو بنواؤں اور اپنے کام کو مزید بوسٹ کروں تو الحمدللہ میں دل کی اتھا گراہیوں سے بھائی کا شکر گزار اچھا اب یہ بتائیں کہ جب چار پانچ مہینے پہلے آئے اس وقت آپ نے کتنے بجڑ سے یہ کام شروع کیا تھا جی آلموس تقریباً کوئی سات سے آٹھ سات سے آٹھ لاکھ مشروع کیا اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو سابون بنا رہے ہیں ڈیلی کی کتنی پروڈکشن کرتے ہیں جی الحمدللہ میں آٹھ سو سے ہزار سابون ڈیلی بنا رہا ہوں کتنے گھنٹے مشین چلاتے ہیں جی تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے آٹھ سے دس گھنٹے چلاتے ہیں آٹھ سو سے ایک ہزار سابون بنا رہے ہیں ایک سابون پر بچر کتنی آتی ہے جی یہ تقریباً دس سے بارہ پندرہ روپے کے بیچ میں میں کم از کم اگر دس روپے بھی لگاؤں اور ایک ہزار ڈیلی بنائیں تو دس ہزار ڈیلی الحمدللہ حقیقت ہے ماشاء اللہ زبردست ہے کمپلین کیا آ رہی ہے کمپلین یہ جو لوے والا پرادر ہے اس میں مجھے کمپلین آ رہی ہے کہ رسٹ کی مجھے کمپلین آ رہی ہے زنگ لگ جاتا ہے وہ پھر سابون میں وہ پھر جو ڈارٹس آتے ہیں رسٹ آتا ہے وہ پھر اپنا بھی دل خوش نہیں ہوتا اسی میں چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا میں سٹارٹ اپ تھا میرا تو میں نے تو آپ کو لوے والے پرادر کے لیے ہی پیسے دی اور آپ نے مجھے وہی دیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس پسپیل میں لے آؤں تاکہ میرا ایک تو مشین بڑھ جائے گی پروڈکشن بڑھ جائے گی دوسرا میرا وہ پرابلم سال آؤٹ ہو جائے گا اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دو مہینے ہیں نا ساون اور بھادو کا مہینہ اس میں تو آئے گے ہی آئے گا ہر چیز کو زنگ بھاگتے لگتا ہے لیکن سٹیل کو تو ہی لگے گا زیادی بات ہے دو مہینوں میں اس کا بھی پرابلم نہیں ہوئے گا اگر آپ اسی مشین کو سٹیل میں کروڑ کروانا چاہیں ہم یہ بھی کر دیں گے یعنی کہ بیسیکلی تو جو اس کی ٹینکی ہے نا ڈبل جیکٹ وہ اور اس کا اندر والا ورم اور اس کی جالیاں اور آگے والا ڈنڈا ڈائی یہ چیزیں اور اس کا ہاپ پر اگر یہ ساری چیزیں اگر ہم سٹیل میں کنورٹ کر دینا تو آپ کی موٹر بھی یہی یوز ہو جائے گی انورٹر بھی یہی یوز ہو جائے گا نیچے والا فریم بھی اس کا یہی ہو جائے گا پیچھے والی سپورٹنگ ساری چیزیں یہی استعمال ہو جائیں گی صرف ہاپ پر ڈبل جیکٹ ہیٹنگ کولنگ سسٹم اس کا اور ورم ہم یہ اور اس کی جالیاں دونوں بریق موٹی اور ڈنڈا ڈائی یہ سٹیل میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ اپشن ہے اگر آپ اس کو اپشن ایک اور لینا چاہیں کہ ابھی اگلے پندرہ تاریخ کے بعد یہ نووے مہینے کے پندرہ کے بعد یہ کمپلین نہیں آئے گی ختم ہو جائے گی کیونکہ ابھی جب ہم سابون بناتے ہیں اس میں نمی ہوتی ہے نمی کی وجہ سے لازمی طور پہ ہر چیز کو زنگ آ جاتا ہے آ جاتا ہے اسی مہینے میں صرف سابون اور بھادوں کے مہینے میں اس کے بعد یہ مسئلہ ویسے حال ہو جائے گا آپ کا تو اگر پروڈکشن بڑھانی ہے تو پھر ایک اور پلوڈر کر لوگے سٹیل کا اور اگر آپ نے اسی کو چلانے تب بھی اپشن موجود ہے ہم اس کو بھی کنورٹ کر دیں گے وہ آپ ویڈیو کے بعد بے شک بتا دینا تصلی سے جو بھی آپ کا پلان وہ انشاءاللہ ہم بسکس کر لیں گے اچھا اگر آپ بتائیں کہ بیچتے کیسے سر میں نے چیزوں کو میں نے جب ہر تائم آپ کا سیمنار اٹینڈ کیا تھا اس میں آپ نے بہت سارے ٹرکس بتائے تھے ہم کہ صرف بنانا ہی نہیں بلکہ اس کو سیل آؤٹ کرنا بھی معنی رکھتا ہے ایٹ دی اینڈ تو وہی ہے نا میں نے سر اپنے شہر کے پورا ایک میپ بنایا اس میپ کے میں نے جو پانچ چھ سات میں روڈز تھے نا چھ آٹھ کلومیٹر کی سرکل میں چیز گیا میں نے ان پہ ایک دن ایک روڈ کا رکھا میں اس پہ جاتا تھا میں شاپ کیپرز کو ملتا تھا میں نے اپنا سیمپل دکھایا انہیں کنونس کیا بلکہ میں نے شاپ کیپرز کو پہلے ایک ایک گفٹ کیا صحیح ہے کہ آپ یہ رکھیں آپ اس کو یوز کریں پھر میں آؤں گا نیکس ویگ میں تو اس طرح کر کے دو تین چار ویگ لگے مجھے لیکن الحمدللہ میں نے سمجھتا ہوں کہ ان چار ماہ میں سیسٹری سیونٹی پرسنٹ شاپ کیپرز جو ہے وہ کر لی ہیں زبردست الحمدللہ کوالیٹی کے حوالے سے لوگ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں آپ کا برینڈ نیم کیا سکن نیم سکن نیڈ اس کے بارے میں لوگ کیا کہنا شروع ہو گئے سر دیکھیں لوگ اب آ کے مانگتے ہیں اور بلکہ وہ جو دوسرے انٹرنیشنل برینڈز پہ تھے الحمدللہ لوگ اب حد آ کے کہتے ہیں یار سکن نیڈ دے دو ماشاءاللہ اب لوگوں میں الحمدللہ یہ فیملیر ہونا شروع ہو گیا سکن نیڈ الحمدللہ آپ کے پورا افضاباد میں ہم جائیں گے ہمیں بھی سکن نیڈ ملے گا سر الحمدللہ انشاءاللہ ملے گا کتنی دکانیں لگ گئی ہیں آپ کی سر آلموسٹ مین ففٹی سکسٹی شاپس پچاسے ساٹھ دکانیں لگ گئی ہیں الحمدللہ اور یہ سرکل بڑھتا جا رہا ہے انشاءاللہ اس لیے تو میں آیا ہوں بلکہ آپ نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے کہ آپ میرے اسی پلائڈر کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اسے بھی کنورٹ کرتے ہیں اور مجھے ایک پلائڈر اور دیں کیونکہ میں پروڈکشن پوری نہیں کر پا رہا انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد یہ جو سابون ہے کیونکہ سم ٹائم سابون پھٹ جاتا ہے یعنی کریکس آ جاتے ہیں خشبو کسی سابون کے اچھے نہیں ہوتی یا لک چمک اچھے نہیں ہوتی پیکیجنگ کچھ سابون کے اچھے نہیں ہوتی یا کوئی جلدی کھور جاتے ہیں یا کوئی رگڑتے ہیں کھورتے ہی نہیں ہیں یا کوئی سکین پہ دانے بنا دیتے ہیں جو فارمولہ ہم نے آپ کو دیا اور اس پہ جو سابون بنا رہے ہیں کیا یہ ساری چیزیں سے پاک ہے سر الحمدللہ آپ نے مجھے بڑے شارٹ سی فارمولیشن دی ہے چھے سے ساتھ چیزیں ہیں ساری کوئی اس میں ایکسٹرا وہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ اس میں چمک بھی ہے اس میں مجھے کوئی الرجی خارش کچھ ایسا کلیم نہیں ہے کوئی پھٹنے کا کلیم نہیں ہے ساری کی پروڈکٹ پاس ہے سر الحمدللہ اور میں آپ کے لئے دعا گوں گے اللہ خیال گے میرے مطابق جو لیبورٹری ہوتی ہے نا وہ مارکیٹ ہوتی ہے جی نو ڈاؤٹ اور اس لیبورٹری سے آپ پاس ہے جی الحمدللہ آپ کی پروڈکٹ پاس ہو گئی ہے اب ہر سیڈ پاس ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ سابون کا تو کر لیا آج آپ نے ایک اور فیلڈ بھی در دیکھی ہے جی بلکل دیکھی اس پہ بھی ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ سر میں وہ بھی کروں گا اور میں تو بلکہ بڑا خوش ہوا ہوں مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی فیلڈ اسی واسپ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آکے میں سمجھتا ہوں اگر انسان تھوڑا سا عقل سمجھ رکھتا ہے اور کام کرنے کے لئے ویلنگ ہے تو یہ اللہ کے نیک بندے ہمارے لئے یقین کریں بہت بڑا ایک سپورٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگ چاہیں کہ ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ویلنگ ہے میں آپ کو بتایا ہے چار پانچ ماہ پہلے میں ایک بیروزگار آدمی تھا آج الحمدللہ میں عرفان بھائی کے سامنے بڑے کانفیڈنس سے بیٹھا ہوں اور میں ان کے لئے دعا گا ہوں تو آپ لوگ بھی ان سے کنسرٹ کریں اچھے بندے ہیں ڈیلنگ اچھی ہے فیڈ بیک اچھا ہے کلیم آئے آپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے آپ فون پہ بات کریں کسی طریقے سے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ دیں تو یہ تو میری بلکہ میں سمجھتا ہوں میں اب ان کی فیملی اور یہ میری فیملی ہیں ان سے تو آپ براہ راست انشاءاللہ رابطہ رہا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا بہت محبتوں کا چاہتوں کا شکریہ آپ کا اور جب شروع میں کام کر رہے تھے ڈرائے گا صرف نام بتانے نام ہی لے بندوں کے لئے رشتے بتا دو سر میرے اپنے سکے بھائیوں نے مجھے ڈرائے دیا تھا انہوں نے کہا تھا یار تو کیا یار یہ گلی گلی جا کے تو بیچے گا تو کرے گا یہ ہوگا تو چھوڑ تو ادھر آجا تو یہ کر لے تو وہ کر لے لیکن میں نے یہاں پہ بھائی جن نے جو ایک موٹیویشن دی تھی وہ آپ کا سمینار پہلا جو میں نے ٹرینڈ کیا تھا اس نے میری زندگی بدل کے رکھا میں یہ کہوں گا میں نے کسی بھائی کی نہیں سنی میں نے کچھ نہیں کیا میں نے آپ کی اس موٹیویشن کو لے کے چلا اور الحمدللہ کہ میں شرمندہ نہیں ہوگا آپ نے بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کو علاوہ بھی کسی نے روکا دوستوں نے جی بہت سارے دوست بھی تھے ایسے یار ہزاروں برینڈز ہیں کیا کروگے کیسے منتیں کروگے لوگوں کی یہ ہوگا میں نے کہا میں نہیں کروں گا میری پروڈکٹ بکے گی میرا اللہ پہ اعتماد تھا آپ کی موٹیویشن تھی اعتماد ہے الحمدللہ ابھی بھی ہے الحمدللہ جی بے شک تب بھی تھا اب بھی ہے آگے بھی ہوگا انشاءاللہ وہی رضا کے لیے کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ماشاءاللہ زبردست اور آپ کی جو سٹوری ہے نا ہزاروں لوگوں کے دلوں میں جا رہی ہے پتہ ہے کیونکہ یہ جو الفاظ ہے نا یہ شید دل میں اتر رہی ہیں لوگوں کے کیونکہ لوگ خود پریشان ہیں ہم کیا کریں رستہ نہیں نظر آ رہا تو آپ اس چیز کو مانتے ہیں یہاں پہ کچھ خاص ہے سر آپ بلیو کریں اگر میں فرنکلی سپیکنگ آپ کو بتاؤں تو جب میں نے یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی نا ان دنوں میں مجھے سمجھ نہیں تھی کہ مجھے ایک پاتھ نہیں مل رہا تھا مجھے وی آؤٹ نہیں مل رہا تھا پلیٹ فارم اور ڈریکشن نہیں ڈریکشن نہیں مل رہا تھا مجھے میں بھٹک رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کدھر جاؤں آپ کی ویڈیو دیکھی اس ویڈیو سے میں اتنا موٹیویٹ ہوا پھر میں آپ کے پاس ادھر آیا آپ کا سیمینار اٹینڈ کیا بس تب سے اللہ پاک نے آج میرے بازو پکڑ لیا اچھا ایک اور چیز میں کلیر کر دوں ایک تو مجھے لوگ جانتے ہیں بی بی سی آف پاکستان یعنی کہ ادھر چینل پر کوئی ویڈیو نہ کوئی فیک لگے گی نہ ڈیٹا فیک ہوگا چونکہ میں نے تو جو چیز بتانی ہے نا وہ دینی ہوتی ہے ہم نے کانی تھوڑی سنانی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں نے تو پھر آنا ہے ادھر پروفائل ہے لاکھوں لوگ تو مل کے جا چکے ہیں سار دن رشلہ کر رہتا ہے ماشاءاللہ تو کوئی ایسی ویڈیو نہیں نہیں اسی طرح سے ہر بندے کا نمبر بھی نہیں دیتا ویڈیو میں جس پہ مجھے خود کونفیڈنس نہ ہو کہ ابھی یہ اس لیول پہ نہیں گیا کہ لوگ اس کو پیسے بیجیں گے لوگ تو ہمارا چہرہ دے کے پیمٹ بیج دیتے ہیں پھر وہ آگے سے دو نمبر ہی کرے تو لوگ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ رفان بھی فلاہ بندے کو پیسے بیجیں لیکن اس بندے نے چٹنگ کی ہے تو ہم فوراں سے اس کی ویڈیو ریلیڈ کر دیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور اس کو کہتے ہیں وارننگ دیتے ہیں بھائی یہ کام چھوڑ دو اسی طریقے سے یہ ہے کہ اب مجھے بتائیں آپ سے اگر کوئی بنا بنا ہے سابون خریدنا چاہے آن لائن آرڈر بک کروانا چاہے یہ بتائیں کہ ایک کارٹن میں کتنے پیس ہوتے ہیں اور ایک کارٹن کتنے کا ہے سر جی ایک کارٹن میں فورٹی ایٹ پیسیز ہوتے ہیں اور ایک کارٹن جو ہے وہ میں دے رہا ہوں چار ہزار اسی روپائی چار ہزار اسی کا میں نے آپ سے خرید لیا فرض کریں میں بچوں گا کتنے کا سر جی وہ ون ٹوئنٹی فائیو گرام کا پیک ہے وہ اور آپ جو وہاں پہ بک رہا ہے وہ ون ٹین ون ٹوئنٹی ون ٹین ون ٹوئنٹی میں بک رہا ہے ٹھیک ہے میں نے چار سو چار ہزار اسی کا آپ سے لیا ایٹی فائیو روپیز میں ایچ آپ کو پڑے گا پڑے گا میں آگے کتنے میں دوں بس سر آپ ہنڈرڈ میں دیں ہنڈر ٹین میں دیں ہنڈر ٹونٹی میں دیں یعنی کہ اگر میں نائنٹی فائیو میں بھی دوں ایک سابون پہ دس روپے بچ گیا بچ گیا اٹھالیس اگر پیس ہے تو چار سو اسی روپے ایک کارٹن میں بچ گیا اور اگر دس کارٹن بیچ لوں تو اٹھالیس سو بچ گیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے میں اب سمجھ آگیا فلسفہ آپ نے پوری مرگی نکھائی انڈے کھا رہے ہیں تھوڑا مارجن رکھا ہوئے ہیں رپیڈ کسٹمر بنا لیے ہیں یہ آپ کے کامیابی ہیں ماشاءاللہ اور آخر میں آپ اپنا موبائل نمبر بھی بتا دیں تاکہ وہ لوگ جو بنا بنا ایسا آپ انہوں نے خریر لینا چاہیں یا آپ سے کوئی مشورہ لینا چاہیں یا وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کوئی بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر یعنی میری ذرا نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ لین چڑ گئے ہیں شکر اللہ اور کسی نے کوئی سیٹ اپ لیا کہیں اور سے بھی لے لیا لوگ دو خریب کھا لیتے ہیں بہت سے لوگ تو ایسے جن کو ابھی مشینری کی علی بے کا نہیں پتا اور مشینری بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ اس کی کمپریشن اتنی نہیں ہوتی اس کی ریٹنگ اور کولنگ کا وہ سسٹم نہیں ہوتا اس کی ورم کی تھکنیس ایم ایم اور وہ کوالٹیز سار چیزیں ہیں جو ہم نے میر کی شروع شروع میں ہم نے پتہ نہیں کتنے پروڈر بنائے اور کتنے توڑے تو پھر اب کوئی تینک سال سے جا کے پرفیکشنز گئے ہیں انہم دلیل میں تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ سے رابطہ کرے کوئی رہنمائی لینا اچھا ہے ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے کوئی بھی اس ویڈیو کا حوالہ دینا اس کو اگر مشورہ دینا تو دل سے دینا انشاءاللہ وہ آپ مجھے پہلے پتہ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ریکویسٹ کر لیتے ہیں اگر کوئی فارمولے میں اڑ گیا ہے فری میں سکھا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مال کوئی خریدے گا تو اس کو آپ بھیجیں گے وہ فری میں نہیں بھیجنا ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے تو پیمٹ کا طریقہ اڈوانس رکھنا ہے یعنی کہ وہ لیپڑ کوریر ہے ان سے جا کے اپنا اکاؤنٹ بنوالو ان کو کہہ دو کہ کیش آن ڈیلیوری کا اکاؤنٹ کھول دیں بلکل صحیح ٹھیک ہے وہ اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں کچھ طریقہ کار ہے بس اس کے بعد آپ کسٹمر کو یہ بھی اوفر دے سکتے ہیں کہ کیش آن ڈیلیوری کی صالت بھی مجھوڑ ہے ازندائی تو رکھ لو نہیں تو یہ ہمارے پاس پارسل مورا واپس آ جائے گا یہ اپشن بھی ہوتی ہے لیکن ہم اس اپشن پر بھی کام نہیں کرتے ہم تو نہیں کرتے ہم کہتے ہیں پہلے پہ مر دو پھر مال بیجیں گے جٹکے بڑے کھا لیے ہیں پھڑے بڑے کھا لیے ہیں رگڑے بڑے کھا لیے ہیں تو اس ورحے سے ہم کہتے ہیں نہیں ہے تھوڑا کمائیں گے کیش پر کریں گے کام بس جس کے لیے لینا ہے جس کو کوالٹی سمجھ آگے خود آ جائے گا ایک دولنگ کی بننا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو پتہ ہے چارہ نئے بچتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں بالکل ایسے اپنا پلیز موبائل نمبر بتا جی میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا میرے جو بھائی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میں اپنی پرسنل ایکسپریئنس میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھائی جن سے مشینری خرید دی یقین کریے کہ مجھے ان پر کوئی شکوا نہیں اگر کوئی ہرڈل مجھے آئی بھی ہے تو مجھے اکاموڈیٹ کیا گیا ہے فیڈ بیک دیا گیا مجھے اور بہت اچھے اخلاق سے بڑی محبت کے ساتھ تو اگر کوئی میرے بھائی میری طرح بھٹک رہے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں عرفان بھائی کے پاس آجیں میں میری گرنٹی پہ آجیں وہ میری دے رہے ہیں انہوں کی دے رہا میری گرنٹی پہ آجیں آپ ان سے کام کریں بہت اچھے ساف سترے آن ایسٹ ڈیڈ ڈاون ایسٹ بند ہیں اور آخر میں مجھ سے اگر آپ بنا ہوا سابون لینا چاہتے ہیں فارمولیشن کچھ سیکھنا چاہتے ہیں 03007528010 اردو میں بھی باتا آجیں 0300 اچھتر اٹھائی صفر دس یہ میرا نمبر ہے جی آپ اس نمبر میں مجھ سے رابطہ کر کے سابون بھی مگوا سکتے ہیں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا چاہتوں کا محبتوں کا جزاکہ جی یہ ان کا موبائل نمبر بھی بھائی کا ہم نے دے دی ہیں تو باقی ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ دیکھ لو پانچ مہینے گزرے ہیں تب اس لیول پہ آئیں کہ آج ویڈیو بند رہی ہے اور ان کا نمبر جا رہا ہے میرا پچھلا تجربہ اب آپ کو بتا دوں یہ کہتا ہے میں نے جس کا نمبر ویڈیو میں دیا اللہ کا فضل ہے اس کے آرڈر نہیں روپتے اور انشاءاللہ یہ آپ مجھے خود جب اگلا پورڈ گاسٹ کریں گے ادھر ہی بیٹھ کے مہینے کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ مجھے بتائیں گے رفان بھئی کام کدھر چلا گیا انشاءاللہ کیونکہ یہ آپ کی سیمپل پاکستان کے کدھر کدھر خویٹہ گلگت سکھر بلوچستان آپ دیکھیں گے کدھر کدھر آپ کے سیمپل جاتے ہیں انشاءاللہ بس ایک اور کبھی بھی کوالٹی پہ کمپرمائز مت انشاءاللہ اگر آپ بھی اسی طریقے سے کامیاب کاروباری بننا چاہ رہے ہیں اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں دیر کیوں کر رہے ہو ارتے کیوں نہیں چلتے کیوں نہیں اگر آپ سفر نہیں کروگے پتہ کیا ہو جائے گا آپ اپنی برادری کو سپیریئر جانوگے آپ اپنے کام کو سب سے سپیریئر جانوگے آپ اپنے لیول کو سب سے سپیریئر جانوگے اچھا جانوگے بلند جانوگے آپ دوستوں کو رہ رہے ہیں انہی کو بس سب کچھ سمجھ بیٹھوگے جب سفر کروگے آپ کو پتہ چلے گا لوگ کدھر کدھر پہنچ گئے ہیں پھر آپ کیا آنکھے کھولے گی کدھر سے کدھر اور کیا دنیا کر رہی ہیں اس لئے سفر پہ نکلو سیکھو سیروفی زمین کی سیر کرو دیکھو تو سہی لوگ کیا کر رہے ہیں کیسا ہو رہے ہیں کیا ہے اہمیں تھوڑی انہیں لوگ آ جان دینے رشت لگ گیا اندر بجا ہے الحمدلللہ آئیں سیکھیں اور اپنا کرو زمین دوار